روتک چھڑکانی معاملے میں روزانہ نئی موڑ آ رہے ہیں اس معاملے میں جہاں کل پانچ مہلاؤں نے لڑکوں کے سمردن میں شپت پتر دیا وہیں اب اس معاملے میں ایک اور گواہ سامنے آیا ہے وکرم نام کے اس چشمدید نے اس گھٹنا کے دوران لڑکے اور لڑکیوں کے بیچ بچاف کیا تھا اس چشمدید کا کہنا ہے کہ لڑکوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا اور اپنی مرضی سے گواہی دے رہے ہیں اس چشمدید نے بتایا کہ لڑکیوں نے لڑکوں کے ساتھ اچانک ہی مارپیٹ شروع کر دی پوری طرف اپائکت وہیں دوسری طرف اپائکت کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی پوری طرح سے نشپکش جانچ کی جائے گی یہ شکر بار کی بات تھی گی میں نے سونیپت بس میں بیٹھ کر سادی سو ماروں میں سامل ہونا دا میں پاکسما موڑ سے بس مچے دا وہ لڑکے کھڑکی میں تھے وہ لڑکیوں نے اپنی سیٹ پہ بیٹھ ہوئی دی چانت ماں ولدہ کوئی ایسی بات نہیں دی پیر اچانک جگڑا ہو گیا ایک لڑکی بیلٹ شمارنے لڑکی ایک لات بیوشوں سے میں نے سوچا بھائی لڑکیوں میں ماملہ بیٹھ اٹھاو کرنا چاہیے میں بیچ میں گیا ہوں میں نے ان کو جیسے تیسے کر کے سل جانا چاہا بس رکھوائی جیڑی گونی کا سکول کے پاس بس رک گی میں نے لڑکے وہ نیچے اتھارا ہے نیچے اتھارا تو لڑکیاں بھی ساتھ اتھار گئی میں نے ان کو پھر کہا پھر یہی کہا اگا انکل جی آپ کا کوئی میٹر نہیں ہے ہم نے آپ کو کہا دیا آپ بھی چھو ماتا ہو پتھر مارے ہاں لڑکا پھر ایک اور تبولی بیٹا تمہیں نا جان بچا کے بھاگ لے کسی کے ماننے والی نہیں ہے پھر جب لڑکا بھاگنے لگا تو پتھر شاید بھار ہوا ہے ہاں جی میں نے ٹیلیوزن میں دیکھا کروالوں میں بتا ہے دو انہوں نے کہا یہ دو گلت ہو رہا میں کسی کے دبا اور کسی کے کہنے سے نہیں آیا خود آیا ہاں میرے بھائی نہ میرے وقا بھی ترے وہ جانا سے یہ وہ سے تری مردی ہے دیکھئے جو انسیڈنٹ ہمارا ٹھائیس تاریخ کو ہوا تھا اور جس میں فیرد آخل ہوئی تھی جس میں تین ابھی عرسٹ بھی ہو چکے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو بڑی گھنفیرتا سے معاملے کو لیا ہے اور فری اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کی طرف ہم لے جا رہے ہیں اس کو کل کچھ معاملہ اور بھی آیا تھا کہ کوئی اور ویڈیو بھی جو آیا ہے وہ بھی پولیس سے میں نے ریپورٹ منگ آئی ہے جو ریپورٹ آنی باقی ہے آج کچھ لڑکے گھاؤں سے آئے تھے کچھ یونیورسٹیز کے تھے کالجز کے تھے جو ہمارے روتک میں ہیں اور ان کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ بلکل فیر اور ٹرانسپیرنٹ جو انویسٹیگیشن ہو وہ اس معاملے میں ہو اور اس کا آشواسن بھی پرشاہسن کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے میں دینا چاہوں گا کہ جو بھی ہماری انویسٹیگیشنز میٹر میں ہوگی ملکل فری اور ٹرانسپیرنٹ ہوگی تو بس میں لڑکیوں کے دوارہ تین لڑکوں کی پٹائے کے معاملے میں سرو جات کھاپ پنچائیت بینہ جانچ کے لڑکوں کو دوشی ٹھہرہ جانے کی نندہ کر رہی ہے پنچائیت کی پرانتی ہے ادھرک شسن توش دیا نے جار دھرم شالہ میں آئیو جت کارکرم میں کہا ہے کہ میڈیا ٹرائل پر کسی کو دوشی ٹھہرانا غلط ہے انہوں نے کہا کہ پوری بس محض تماشمین بن کر دیکھتی رہی کوئی لڑکیوں صرف چھڑ چھاڑ پر آنکھیں موند لے یہ کم سے کم روح تک سونے پر جسے علاقے میں ممکن نہیں بسکہ سواریاں لڑکیوں کو مارپیٹ سے روک رہی تھی اگر لڑکے واقعی میں غلط تھے تو لڑکیوں سے پہلے سواریاں ان کی پٹائی کر دیتی لڑکیوں کو کیول میڈیا میں کلپ دکھائی گئی اور ان کو آنر کرنے کی بات سرکار نے کی ہے کہ ہم ان کو سمانیت کریں گے یہ بڑا وچیتر ماملہ ہے پہلے ٹرائل ہونی چاہیے تھے انکواری ہونی چاہیے تھے اس کے بعد اگر لڑکے گنہگار ہیں تو ان کو گنہگار ثابت کرنا چاہیے تھا لیکن وہ ابھی گنہگار ثابت نہیں کیے گئے ہیں اس کے باوجود ان کو گنہگار بنا دینا یہ سب سے غلط ہے